عورت اللہ کی نشانی ہے عورت کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے عورت اللہ کی نشانی ہے عورت اللہ کی نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ اللہ پاک فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے اب ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے مرد یعنی انسان کی پیدائش کس چیز سے ہے کس چیز سے پیدائش ہے بتا سکتے ہیں آپ مٹی سے کوئی مشکل سوال لئی ہے کس چیز سے پیدائش مٹی سے میری پیدائش مٹی سے آپ کی خلق مٹی سے یعنی سارے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا اللہ فرماتا ہے من انفسکم عورت کو اللہ نے تمہاری ہی جن سے پیدا فرمائے اے من جنسکم یعنی ایسے نہیں ہے بہت سارے لوگ یا بہت سارے مذہب بہت سارے سماعت عورت کو پیر کی چپل سمجھتا ہے عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے عورت کو وقت کی ضرورت سمجھتا ہے عورت کو نحوسک ببرکتی سمجھتا ہے یعنی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے عورتوں کے بہت برے حالات بچی پیدا ہو جائے سنا ہوگا اپنے زندہ دبایا جاتا کسی کا شوہر مر جاتا اس کا جلوس نکالا جاتا اللہ اللہ لیکن اللہ نے قرآن کو بھیجا اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا آیت نازلو اے لوگو اپنے ذہن میں جو تم گندگی پال رہے ہو اپنے ذہن میں جو تمہارے ذہن میں گندگی پل رہی ہے کہ عورت پیر کی چپل ہے عورت وقت کی ضرورت ہے عورت نحوسک ہے عورت میں برکتی ہے رب فرماتا نہیں اللہ پاک نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئلے سے پیدا کیا ہے جس مٹی سے تم پیدا ہو اسی مٹی سے اللہ پاک نے عورت کو پیدا کیا اللہ پاک نے تم ہی میں سے عورتوں کو پیدا کیا تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنا ہیں اب مجھے بتائیے عورت جب اللہ کی نشانی ہے اللہ اللہ جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو کیا اللہ کی نشانی کی بیزتی کی جائے کیا اللہ کی نشانی کی انسلٹ کی جائے کیا اللہ کی نشانی کی توہین کی جائے کیا اللہ کی نشانی کو سب و شتم کیا جائے صاحب بہار ہیں بڑے خوش ہیں بڑے مگن ہیں چراہوں پہ بیٹھتے ہیں ریسٹورینٹ پہ روز کھانا کھا کھاتے ہیں صاحب اللہ اللہ ایڈنگرپور میں نیا کھلا ہے وہ کبیلہ کھلا ہے وہ دوسرا کھلا ہے وہ کھلا ہے وہ کھلا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہزار روپر ریسٹورینٹ میں اڑا کے آئیں گے اور جیسے ہی گھر آئیں گے چہرے کا جغرافیاں بدل جائے گا کبھی اللہ اللہ کھانے میں کمیاں نکالیں گے کبھی بی بی کو مانیں گے کبھی اس کو گالی گلوج کریں گے کبھی اپنے سسرال والوں کو ٹارگیٹ کریں گے مگر سنیے قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ عورت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جب عورت اللہ کی نشانی ہے تو وہ مارنے کی چیز نہیں ہے وہ سبوشتن کی چیز نہیں ہے وہ توہیم کی چیز نہیں ہے وہ انسل کی چیز نہیں ہے عورت کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے جب اللہ کی نشانی ہے تو پھر تعظیم کرنی پڑے گی تقریم کرنی پڑے گی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک جینے کا مزاج دیا ہے ایک جینے کا طریقہ بتایا ہے اللہ اللہ جو لوگ اپنے ذہن میں یہ نگیٹیب سوچ رکھتے ہیں جو لوگ اپنے ذہن میں گندگی پالتے ہیں کہ عورت کم تر ہے عورت پیر کی چپل ہے وہ میری بات کو سنیں قرآن کی روشنی میں اور اپنے ذہن سے اس کندگی کو نکالیں اور اس کے برخلاف بہت ساری عورتیں آ جاسی ہیں کہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے کہتی ہے اسلام نے ہمیں باؤنڈیشن دیا ہے کہتی ہے اسلام نے ہمیں پھردہ دیا ہے کہتی ہے اسلام نے ہمیں چار دیواری میں رکھا ہے کہتی ہے اسلام نے ہم پر بہت ساری حدود قائم کی ہے میں کہوں گا ترے ہوش میں آؤ اپنے آپ کو سوال ہو آج تم مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کر رہی ہو آج تم میرے نبی کی ذات پر انگوش نمائی کر رہی ہو اور نعرہ لگا رہی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی ارے تحریک کے برق پلٹو سارا ہسٹری تو پلٹ کر دیکھو تمہاری حیثیت کیا تھی تمہاری عقاد کیا تھی تمہاری ہسٹری کیا تھی دنیا میں نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کی نہ جانے کیسے کیسے مذہب کو فولو کرنے والے ہیں کوئی مذہب ہو کوئی ریلیجن ہو کوئی دھرم ہو کسی بھی دھرم میں عورت کی کوئی عزت نہیں عورت کا کوئی مقام نہیں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ارے مصطفیٰ نہیں آئے تو بچیوں کو زندہ دبایا جاتا کسی کا شوہر مر جاتا اللہ اللہ اس کا جلوس نکالا جاتا جب یہ سب و شتم اور جب یہ سلم و تشدد کے پہاڑ پھائے جانے لگے اللہ اللہ پچیاں رونے لگی گڑ گڑانے لگی بیواؤ نے ہاتھ اٹھا دیا اے اللہ یہ تو بتا اگر ہمیں یہ لوگ ستا رہے ہیں ہم کس کے دروازے پہ جائیں کونسی عدالت میں جائیں کونسے قانون کے تحت مقدمہ لڑیں بچیوں کو زندہ دبایا جا رہا ہے ایک تو ہمارے شوہر مر گیا اور ہمارا ہمارا جلوس نکالا جاتا ہم پر بکریوں کی معینیاں پھیکی جاتی یہ جاہل لوگ یہ درندہ لوگ انسان کے لبادے میں درندہ بھیڑیا صفت لوگ ہیں اللہ اللہ ہمارے اوپر بگریوں کی معینیاں برسائی جاتی ہمیں گالی دی جاتی اور ایک تو ہمارا شوہر مر گیا ہمارے سر سے سائے اڑ گیا اللہ اللہ اس کے اوپر یہ کارنامہ یانجاب دیتی ہے ہمارا مکان الگ ہمارے برتن الگ ہمارا کھانا پینے الگ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا اے اللہ کتک سون کیا جائے گا کتک ہمیں ستایا جائے گا کتک ہمیں مارا جائے گا جب اللہ ہوا اکبر کبیرہ بچیاں رونے لگی عورتیں اور بیباؤں نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگن اٹھایا ان کی آواز عرب سے نکل کر کعبہ سے نکل کر پابہ اجابہ سے جا کے ٹکراتی ہے اور پھر نیدہ آئی اب بچیوں تمہیں دبایا نہیں جائے گا عورتوں کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اب عورتوں پہ بکریوں کی مہنگنیاں نہیں پھینکے جائیں گی اس لیے مکہ کے اندر عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے شکم سے اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں میرا حبیب آئے گا دنیا میں عورتوں کو عزت دلوائے گا بھئی بول دو درہ سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے تو تھوڑی ایکٹیوٹی لاؤ نا بولیے درہ سبحان اللہ سمجھ میں تو آ رہی ہے آپ کے بس جتنی دیر سنیں گے آپ میں سناوں گا زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرم نہیں کروں گا مگر سنیے ہسٹری پڑی آپ ہسٹری اللہ اکبر کبیرہ تو عورت مارنے کی چیز نہیں عورت انسلٹ کرنے کی چیز نہیں اللہ اللہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب بات آئی گئی ہے سنو جب انسان رشتہ کرتا ہے نا تو چند چیزیں دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے مال دیکھتا ہے مال میں کیسا ہے مال دیکھتا ہے بائنگ بیلنس کیسا ہے زمین کیسے ہے شرابی ہو چلے گا کوئی مشکل نہیں ہے جواری ہو چلے گا سو بھی گا زمین ہو بس یہ امپورٹینٹ ہے سو بھی گا زمین ہو یہ امپورٹینٹ ہے دو تین گاڑیاں ہو شرابی ہو ان گاڑیاں اس کے قبضے میں ہونی چاہیے چاہے لون پہ ہو چاہے کشتوں پہ ہو چاہے سود لے کے ہو چاہے کسی بھی طرح سے ہو مانگر دیکھنا چاہیے اس کے بیلنس اچھی ہو اس کے پاس زمین اچھی ہو اللہ اللہ یعنی ہم رشتے میں پیسے کو اہمیت دیتے ہیں ہم رشتے میں مال کو اہمیت دیتے ہیں ہم رشتے میں مکھان کو اہمیت دیتے ہیں سب سے پہلے مالداری پھر دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں ہم بیک گراؤن اس کا کیسا اس کا خاندان کیسا یعنی خاندان بڑا ہے تو جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے پردانی میں تو ان کی سپورٹ مل جائے گی تو ہم پردان بن جائیں گے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ہر طرح کہ اللہ اکبر کبیرہ انسان رشتے میں یہ بھی دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں اگر اس کا خاندان مضبوط ہوگا تو ہماری پاور بڑھ جائے گی جسے چاہیں گے گالی دیں گے جسے چاہیں گے ماریں گے کیونکہ ہمارے کاندھے مضبوط ہیں پردان جی ہمارے صاحب ہیں چوکدار چوہدری صاحب ہمارے صاحب ہیں فلاں صاحب ہمارے صاحب ہیں ہمارا کون کیا بھی گا رہے گا ماریں گے بھی گالی بھی دیں گے مقدمہ بھی چلے گا تم چیل میں بھی سرو گے مقدمہ بھی ہارو گے اس لیے ہمارا بیک کراؤن مذہبت ہے اس لیے ہمارا خاندان مذہبت ہے مگر یاد رکھو قرآن کہتا ہے جس دن سارے رات پاس پاس کر دیا جائیں گے ایک ایک لمحہ کھول دیا جائے گا رات کی تاریکی میں کیا کیا ہے دن کے اجالے میں کیا کیا ہے باقی پر میں کیا کیا ہے دنگر پر میں کیا کیا ہے ایک ایک لمحہ کھول کے رکھ دیا جائے گا رات کوئی پریشانی ہے بھائی موجود ہے بام موجود ہے خاندانی موجود ہے پردان جی موجود ہے ہدایق سام موجود ہے ایم پی سام موجود ہے میری شورس بہت بڑی ہے مجھے تو کوئی بھی بچا لے گا ہیل پر بہت مضبوط ہے لیکن قرآن کہتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِر جب حشر کا دن ہوگا اس صورت کھوپڑیوں پہ ہوگا اور کھوپڑیوں میں اُبَال پیدا ہو رہا ہوگا قرآن کہتا ہے کوئی ہے تمہارا مددگار کوئی ہے تمہاری حمایت کرنے والا کوئی ہے تمہیں بچانے والا کوئی ہے تمہارا ہیل پر اُس دن لاؤ کون ہیل پر ہے اُس دن لاؤ ہیل پر ہے اللہ اللہ سارے لوگوں کی حالت پیکار ہوگی لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈھوکیاں مار رہے ہوں گے مجھے بتائیے کہ اُس دن پیسہ کامائے گا مکان کامائے گا تولت کامائے گی زمین کامائے گی سورس کامائے گی ستہ کامائے گی کرسی کامائے گی اُس دن کوئی کام نہیں آئے گا اگر حشر کے دن بھی کوئی کامائے گا تو وہ آت کر میرے نبی کی ذات کامائے گی اس لیے مرنے سے پہلے یہ نہ سو جاؤ کہ کانگے مضبوط ہو گئے خاندان مضبوط ہو گیا بیک گراؤن اچھا ہو گیا تو صاحب ہم بہت کچھ بیت گئے نہیں نہیں ارے پروا کرنی ہے تو قبر کی پروا کرو پروا کرنی ہے تو حشر کی پروا کرو ارے یہ مدیا کو دنیا کیا کہے گی یہ دیکھو اللہ کی نرازگی تو نہیں ہے رسول اللہ کی نرازگی تو نہیں ہے شادی ہم کیسی کر رہے ہیں اپنا فنکشن کیسا کر رہے ہیں خوشی کیسی منا رہے ہیں چشن کیسا منا رہے ہیں یہ مصو جو پیسہ زیادہ آگئے تو صاحب جب تک ہم پیسہ پٹائکوں میں اڑائیں گے نہیں آتشوازی میں اڑائیں گے نہیں تو ہمارا نام نہیں ہوگا ارے یہ دنیا کتنے دن کی ہے بڑے بڑے اچھے سورما اس دنیا میں آئے ہیں مٹنیاں کھا گئیں ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اللہ لاج ان کو نام و نشان نہیں ہے لیکن آج بھی عجمیر شریف کی سرزمی پر دیکھ لو آٹھ سو سال سے زائد گزرے ہوئے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز وہ انہوں تین چشتی عجمیری کو ہو گئے خواجہ غریب نواز جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہیں گے کیا آپ بتاؤ کیا خواجہ غریب نواز پردھان منطری تھے کیا اینتی صاحب رہے کیا بیدھائک صاحب رہے ارے صاحب ممبری تک نہیں لڑی ہے اور آٹھ سو سال ہو گئے آج بھی خواجہ غریب نواز کو پوری دنیا جانتی ہے عالی حضرت حاضلِ بریلوی کو ایک سو کچھ سال ہو گئے پوری دنیا جانتی ہے جانتے ہو کیوں وہ دنیا میں آئے انہوں نے دنیا میں اپنا بیکگراؤن مضبوط کرنے کے لئے زندگی بسر نہیں کی اپنا خاندان بڑھانے کے لئے نہیں اپنی واواہی کے لئے نہیں اپنی شہنشاہی کے لئے نہیں بلکہ بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ میری زندگی کا نیچوڑ یہ ہے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمدوے دنیا سے مسلمان گیا اس طریقے سے جی ہو مرنا ہے مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے انسان رشتے میں مال دیکھتا ہے دولت دیکھتا ہے اور پھر حسن و جمال دیکھتا ہے ایک بات بتائی آم مجھے جو حسن میں سب سے اچھا ہو اور مال میں بھی سب سے اچھا ہو اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہو کون نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے جو ہر صفت میں سب سے اچھا کون نہیں چاہے گا میری بیٹی کا نکا اس سے ہو جائے اگر آپ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تو دیکھو کیا مصطفیٰ سے حسن میں کوئی اچھا ہے بول دو ذرا سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ اچھا ختم کر دیں کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہی یا زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے بولیے سبحان اللہ مصطفیٰ سے اچھا کون ہوگا حسن میں بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شماہیں کے دھوا نہیں میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا حسن کسی کا حسن نہیں امیری مالداری میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مالدار بھی نہیں کوئی ہے دنیا نہیں وہ جندت کے مالک ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں آپ کہو گے حضرت ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے اور ہمارے نبی نے پیٹ سے پتھر باندے ہاں پیٹ سے پتھر باندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے پیٹ سے پتھر باندے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا رونے لگی آنکھوں میں آسو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیٹ سے پتھر باندے دیکھا نہیں جاتا اتنی پرمشق کا زندگی پیٹ سے پتھر کئی کئی دن کھانا نصیب نہیں یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اللہ کی بارکہ میں اتنی تو دعا کیجئے کہ ہم میں کم سے کم وقت پر کھانا تو مل جائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے یا عائشہ کیا یہ سمجھتی ہو مجھ پر زبردستی غریبی تسلط کی گئی ہے یا رسول اللہ پھر کیا سمجھو آقا نے ارشاد فرمائے دیکھو یہ دو پہاڑ دیکھ رہی ہو ہاں دیکھ رہی ہوں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندھی کے بن کے چلے بول دو یار سبحان اللہ سونے چاندھی کے بن کے چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیٹ سے پتھر کیوں اتنے فاقے کیوں اتنی پور مشقہ زندگی کیوں کیوں غریبی میں رہتے ہیں کیوں پہ بند لگے کپڑے پہنتے ہیں کیوں پیٹ سے پتھر بانتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس لیے جب دنیا میں مال کی بہتا تو کسرت ہوگی گھروں میں نہ جانے لوگوں کے پاس کتنی کتنی کئی کئی طرح کی ڈشیں ہوں گے ان کا لنچ دیکھو تو لنچ لا جواب ہے ان کا ڈینر دیکھو تو ڈینر لا جواب ان کا بھر ایک فاست دیکھو تو ایک کہے گا اممہ مجھے ہنڈا پسند ہے دوسرا کہے گا میں دودھ متیس رہ کہے گا مجھے کھجڑی پسند ہے چوتھے کہے گا مجھے علیم ترہا ترہا کے مال و دولت کی کسرات اگر اسی پستی میں میرا کوئی قریب امتی بستا ہو اور امیروں کی امیری دیکھ کے ان کے کھانے کو دیکھ کے ان کے رہن سہن کو دیکھ کے ان کے بران کو دیکھ کے مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو بلکہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لے ارے جو نبی کائنات کا مالک ہوگے پیٹ سے پتھر بان سکتا ہے اس کا غریب امتی مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گدار سکتا ہے اس لیے پیٹ سے پتھر بانتا ہوں مصطفیٰ کائنات میں امیر بھی سب سے زیادہ اور آپ بیک گراؤن خاندان تو مصطفیٰ کے خاندان کی طرح تو کسی کا خاندہ نہیں رہی آپ کی بستی میں کوئی سید آ جائے آپ اس کی تعظیم کرتے ہو کیسے ہی ہو کیوں آپ کے ذہن میں ایک بات ہے اس کی رگوں میں خون رسول ہے یہی تو ہے یعنی پندردی صدی کا مصطفیٰ کی نسل کا اگر کوئی شہزادہ آ جائے آپ اپنی پلکوں کو بچھا دیں پھر تو جو اس خاندان کی اصل ہے مصطفیٰ اور حالت یہ آپ کا حسن ایسا آپ کے والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن راستوں سے گزرتے خواتین عورتیں یہ خواہش کرتیں کہ ان کا نکاح ہم سے ہو جائے جب آپ کا نکاح سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا انہی راستوں سے گزر ہوا ساری خواتین اپنے مو کو موڑ لیا جنابِ حضرتِ عبداللہ بولے مجھ سے آپ شادی کرنے کی خواہش منت تھی یہ آج کیا؟ کہا عبداللہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں تمہاری پیشانی میں جو نورِ محمدی چمک رہا تھا اس کی ضرورت تھی اب یہ نورِ محمدی مکمل شباب مکمل جوانی پچیس سال کی عمر شریف میں موجود ہے جو خاندان میں سب سے عالی جو بیک گراؤن میں سب سے عظیم جو امیری میں سب سے زیادہ جس کے بارے میں عالی حضرت کہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زمین و زبا تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں وہاں تمہارے لیے یعنی جو امیری میں سب سے زیادہ جو خاندان میں سب سے زیادہ اچھا خاندان سب سے اچھا ہو اور حسن ایسا کہ دنیا میں کسی کا حسن نہ ہو اب مجھے بتاؤ جس میں یہ تینوں صفتیں ہو حسن بھی سب سے اچھا ہے اللہ اللہ خاندان بھی سب سے اچھا ہے امیری بھی سب سے زیادہ ہے اب بتاؤ میرے اور آپ کے نبی کے کتنے رشتے آتے ہوں گے کتنے رشتے آتے ہوں گے دنیا کی ہر حسینہ چاہتی ہوگی کہ میرا نکہ محمد الرسول اللہ سے ہو جائے دنیا کے ہر بادشاہ کی بیٹی کی خواہش یہ ہوگی میرا نکہ محمد بن عبداللہ سے ہو جائے دنیا کی ہر حسن و جمال کی ملکہ یہ چاہتی ہوگی کہ میرا نکہ محمد بن عبداللہ سے ہو جائے منگر باقی پور اور قرو جوار کے زندگی المسلمانوں آپ کے اور میرے نبی کی زندگی تو دیکھو مصطفیٰ نے سب سے پہلا نکاح آج جو دنیا کہتی ہے اسلام نے باؤنڈیشن دیا ہے آج جو کچھ آوارہ یہ نعرہ دے رہی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی میں ان سے کہوں گا میرا چیلینج ہے مذہب اسلام کو پڑھو تو سہی آؤ مصطفیٰ کی سیرت اور زندگی کو پڑھو تو سہی قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو حدیث کو پولو تو کر کے دیکھو اللہ اللہ بنیہ کی ہر حسین کی تمنہ کہ میرا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے ہر بادشاہ کی چاہت کہ میری بیٹی کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے ہر کواری کی چاہت میرا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے مگر قربان جاؤ اپنے نبی پر مصطفیٰ نے سب سے پہلا نکاح کسی امیر کی شہزادی سے نہیں کیا کسی بادشاہ کی ملکہ سے نہیں کیا کسی قواری سے نہیں کیا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال کی جو مکمل جوانی ہے حسن ایسا کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ جو میرے مصطفیٰ کے حسن کی طرف دیکھ لے آنکھوں میں دیکھے تو تمنا یہ کرے پوری زندگی مصطفیٰ کے حسن میں ڈھوپ کر گزار دوں میرے مصطفیٰ کا جس عزب کو دیکھو وہ لا جواب ہے ارے صاحب دنیا میں بڑے بڑے حسین ہے منگر کہیں نہ کہیں کمی ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے کسی کی آنکھیں بڑی تو کسی کی ناکھ جھوٹی کسی کی ناکھ بٹھے تو اس کی آنکھیں جھوٹی کمی نہ کمی کہیں نہ کہیں ہے منگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن ہے جس میں عیب اور نقص کی تو کہیں سے کہیں تک گنجائش ہی نہیں ہے مصطفیٰ کا حسن لا جواب ہے مصطفیٰ کی حردہ لا جواب ہے جو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا مصطفیٰ کی مکمل جوانی ٹونٹی پائیو یرز ایج ہے پچیس سال کے عمر شریف ہے مصطفیٰ کریم نے سب سے پہلا نکا کسی قواری سے نہیں کیا کسی بادشاہ کی بیٹی سے نہیں کیا کسی حسن و جمال کی ملکہ سے نہیں کیا بلکہ سب سے پہلا نکا ایج سے کیا ان کا نام سیدہ خدیجت القبرہ ہے جن کے عمر شریف چالیس سال کی ہے جو بیوہ ہے مصطفیٰ نے پہلا نکا ایک بیوہ سے چالیس سالہ خاتون سے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے اب محمد آ گیا ہے اب اسلام آ گیا ہے اب دین آ گیا ہے اب قوان آ گیا ہے اب بیوہوں کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اب بیوہوں پر بکریوں کی منگنیا نہیں پھیک جائیں گی اب عورتوں کی توہین نہیں کی جائے گی اب عورتوں کی انسل نہیں کی جائے گی اب بیوہوں کا جلوس نہیں نکالا جائے گا اس لیے بیوہ کو سینے سے لگانے کے لیے آمینہ کلال محمد الرسول اللہ گیا ہے یہ ہے مذہب اسلام اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف پچیس سال کی عمر شریف ایک بیوہ سے نکال آج کے دور میں کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بیوہ سے پچیس سال کا اگر گھر میں ایسا ہو جائے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھابی سے کرنے کے لیے تیار ملے اگر وہ چاہے بھی تو مانی کرنے دیتی ہے اس کی نظر میں ہے یہاں سے کیا ملے گا کئی نئی جگہ سے کروں گی تو ناکان بھی ملیں گے کیسے کلچر ہمارا ہو گیا ہم نے کیا منع لی آپ نے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں دنیا کہتی ہے تارگیٹ کرتے ہو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑو تو صحیح ذرا حسد کی اینک اٹھا کا تمہیں پتہ لگ جائے گا دین اور محمد کیسے پچیس سال کے عمر شریف میں ایک بیوہ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا عورتیں اور بیوائیں پیروں میں کچلنے کی چیز نہیں ہیں اللہ پاک نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا اور بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے اور دل محبت کی جگہ ہے بول دیو درہ سبحان اللہ عورت اللہ پاک نے عورت کو نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا پیر سے پیدا کرتا تو ہو سکتا تا کوئی یہ کہتا کہ تیری پیدائش ہی پیر سے ہے تو تیری جگہ پیر ہے اللہ نے پیر سے پیدا نہیں کیا سر سے بھی پیدا نہیں کیا کیونکہ بعض بعض ابھی بھی سر پہ چڑی ہوئی ہے وہ جب سر سے پیدا ہوتی ہیں کچھ گھروں کے حالات ہی ایسی ہیں کہ ان میں عورتوں کی ہی چلتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی شوہر کو تیک طرف بچے کاروبار کریں تو اممہ سے رشتے ہو رہے ہیں تو اممہ کے مشورے سے کچھ رشتے والے آ جائیں کہاں ہیں تمہارے شوہر وہ سیدھے ہیں سیدھے سیدھے ہیں سیدھے ہیں وہ کچھ نہ جانتے ہیں جانتے تھوڑی نہیں ہیں جو جیز دن سے آئیے اسے چپراسی بنا دیا ہے بچھا رہے تھے اب بیٹے بھی ماں کی گود میں لگے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھو ماں بہت بڑا نام ہے ماں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں باپ نراض ہو تو ماں جنت میں لے جائے ہرگیز نہیں ایک جگہ میں تقریح کر رہا تھا ماں کے اوپر ماں کی شان میں تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے عمر دراستہ بولے حضرت کیا قرآن و حدیث میں امہ ای امہ کا ذکر ہے کہیں اببہ کا بھی ذکر ہے یا نہیں میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے تم ستائے ہوئے ہو یہ گھروں کے محول ہیں ایک بات کان کھوڑ کے سن لیں میری ماں جو ماں اپنے بچوں کے سامنے بالخصوص اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی لکھ کے رکھ لیں ان کی بیٹیاں اپنی سسرال میں جا کے اپنے شوہروں کی عزت نہیں کر سکتی دیکھ لو دیکھ لو نظر مار لو میری نظر میں بہت سارے گھر ہیں اسے ہاں اسی لیے اگر اپنی بیٹیوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہروں کی عزت کر کے دکھا شوہر نراض ہے ہر عبادت بکار ہے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کچھ مگر حالات اتنے خراب ہیں کہ آج کے دور میں باپ کو بھی صرف گھڑی سے پیار ہے اس کا علاوہ کوئی پوچھنے کیلئے تیار نہیں اگر بیس ہزار کی سیلری ہونا بچہ پچیس ہزار لا دے شاہباز شاہباز کیا باتیں پچیس ہزار لے کر لے دلالی ماری کمیشن کھائی ریشوہ تلی مطلب نہیں بیٹا اور لینا اگلے مہینے تیس لاکے دینا گھڑی سے پیار ہے گھڑی سے پیسہ سب کچھ نہیں دولت سب کچھ نہیں دولت سے سکون نہیں ہے پیسہ بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے شاہب پیئے جوہ کھلے رات کے دو دو بجے آ رہا کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں دن میں بارہ بارہ بجے تک سوتا ہے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پھر خود ہی نہیں پڑھتے ساٹھ کے ہو کے تو بچوں سے کیا کہیں گے نماز کے نام پہ بہت خموش ہو نماز جانتے ہو نماز جمعہ کی جو ہوتی ہے جو ہوتی عید میں جانتے تو ہو نا تو بولو ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ فجر تک سنیں گے بھی اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے جمعہ سے در گئے ابھی سے ختم کرنے والوں میں بولو ذرا سبحان اللہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے نماز بس نماز کی بات کرنے لگا بس بولے حضرت یہی بات مت کر یوں پکے ہیں مسلمان مگر یہ بات مت کری ہوگے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق حدیث پاک میں بیان کے گئے وہ نماز کا ہے ہاں نماز کا فرق ہے اپنے بجد ہم کبھی نہیں کہتا نماز پر ان کی تربیت ہم اچھی نہیں کرتے ہم ان کو صحیح دشاہ میں نہیں لے کے جاتے پیسہ سب کچھ نہیں ہے صاحب آپ نے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کی آئے کھانا کھایا فون چلایا سو گئے صبح چلے گئے پوری زندگی کمانے میں نکال دی آپ نے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا اور جب بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا ٹائم نہیں دیا جاتا پھر وہ بربادی کی طرف جاتے ہیں جن بچوں کی پروری شچی ہوتی ہے نا وہ بچے کبھی بگڑتے رہی ہیں پتاؤ نا سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں ایک شخص آیا ایک بچے کو لگا حضور یہ میرا بیٹا مجھے گالی دیتا مارتا آپ نے ارشاد فرمایا نالائق تجھے معلوم نہیں ہے باپ کا مقام کتنا بڑا ہے اپنے باپ کو مارتا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت غصہ کیا جب آپ خموش ہو گئے تو بچہ کہنے لگا حضور ایک بات کہوں اجازت کہاں کہو حضور یہ بتائیے اببہ ہی کے حقوق ہیں یہ اببہ پر بھی بچوں کا کچھ ہے سمجھ گئے نہیں سمجھ گیا یہی سمجھتے ہیں ساٹھ سال کے عمر میں لوٹ پورا دن کھا بھی رہے ہیں وہ چار پائی پہ بیٹھ کے بچوں کو گالی دے رہے ہیں کچھ بڑے تو ایسے ہیں ساٹھ ساٹھ سال کے عمر ہو گئی اور بگی باگا بھی بند رہا کہ اس کی بگی باند دیا اس کا بگا باند دیا اور جیزن ازرائیل علیہ السلام آگئے ایسی باندیں گے ایسی باندیں گے کہ کوئی نہیں کھول پائے گا باقی پوری دنیا میں کوئی نہیں کھول پائے گا اور بگی تو بند نہیں ہے جیزن ازرائیل علیہ السلام آگئے پچا پچا ساٹھ ساٹھ سال کی عمر میں تاش کھلنا ہے تاش غیرات آنی چاہیے کیا دین ہے یہ سوچنے والی بات سمجھنے یار زندگی کا کچھ پتا ہے چند دن پہلے چند جھٹکے لگے تے بھوکم آیا تھا بڑے بڑے اچھو کی چولے ہل گئے پچھلے کرونا میں نہیں دیکھا تو کسی کا بھائی کسی کا باپ کسی کا ماں ایک دوسرے سے دور دور بھاگ رہے تھے تو پھر حساب تو لگاؤ حشر کا دن کیسا دن ہوگا سوچو تو صحیح جلسے میں آتا ہوں بولے انجوئے ہو جائے انجوئے ہو جائے انجوئے ہو جائے بس اسی سے کام ختم ہے ہر چیز میں انجوئے تلاش مت کرو جس دن موت کا فرشتہ آئے گا سارا انجوئے ختم ہو جائے گا مرنا ہے مرنا ہے ہر حال میں مرنا ہے کہا حضور اببہ پر کچھ ہے کہا اببہ پر تین فرض کجھ رہے ہیں تین فرض ہے اببہ پر نمبر ایک باقی پور میں تین ٹرک خرید کے دینا صوبی کے زمین ایک اچھا مکان بنا کے دینا تین فرض ہے اببہ پر شرابی ہو جواری ہو چلے گا سب چلے گا بس اب سبک دوش ہو گئے تین فرض نمبر خاندانی نجیب شریف اور اورت سے نکاح کرنا بول دو درہ سبحان اللہ کس سے نکاح کرنا خاندانی شریفہ نجیبہ اورت سے نکاح کرنا یہ اببہ پر فرض ہے اب تو پہلے ہی کہہ رہا ہے سیدھی نہ ہو سیدھی دیہاتن نہ ہو موڈل ہو موڈل میں نے کہا آنے دے موڈل دو مہینے بعد تیرا موڈل چینج کر دے گی بڑے بڑے اچھو کہ موڈل چینج ہو گئے پچیس کا ہو کے ڈارک چالیس کا دکھتا دو مہینے میں موڈل چینج ہو گئے یعنی موڈل پسند ہے پرکٹی پسند ہے جو بے حیاء ہو جسے نہ باپ کا پتہ جسے نہ ماں کا پتہ نہ جسے بھائیوں کی حیاء وہ ہمیں چاہیے اپنی ماں اور بہن سے کہو اے میری ماں اے میری بہن جو تُو میرے لیے رشتہ دیکھنے کیلئے چاہ رہی ہے مجھے موڈل نہیں چاہیے مجھے پرکٹی نہیں چاہیے مجھے بے حیاء نہیں چاہیے اس کا مال مت دیکھنا اس کے باپ کا بیک گراؤن مت دیکھنا اس کی زمین پر نظر مت ڈالنا اس کے مکہن پر نظر مت ڈالنا میرے شہزادے کیا دیکھو اپنی ماں سے کہو سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کے بالوں پر تُوپٹا تھا یا نہیں اے بول دو یار بول اے میری ماں مجھے موڈل نہیں چاہیے مجھے بے حیاء نہیں مجھے وہ چاہیے جس کی آنکھوں میں حیاء ہو جسے باپ کی شرم ہو جسے بھائیوں کا لحاظ ہو اے میری ماں مجھے دنیا دار نہیں مجھے سچی پتی کنید فاطمہ چاہیے اس لیے جب موڈل گھر میں آئے گی جب بیہیاں گھر میں آئے گی جب ٹیویاں گھر میں چلیں گی جب سیریل گھر میں چلیں گے جب ناٹک گھر میں چلیں گے تو پھر لڑائی فساد جھگڑا طلاق کا چہری تھانا مقدمہ یہ اور وہ تمام خوربات گھر میں چنم لیتی ہے اپنی ماں سے کہو ماں مجھے اپنے گھر کو لڑائی فساد کا ڈڈہ نہیں بنانا ہے کنید فاطمہ لا کے جنت کا گہوارہ بنانا ہے اے سیلاو اس لیے اور جب بھائیہ موڈل لے کے آوگے جو رات کو سو رہی ہے تو ایک اسٹریٹس لگا رہی ہے صبح کوٹ رہی ہے تو ایک اسٹریٹس اور ٹھوک رہی ہے تو ان کے شکم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ موٹو پتلو اور پبجی ہی پیدا ہوں گے دو سال کا موٹو پتلو مانگ رہا ہے دو سال کا رہ مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہے بتایا مجھے دو سال کا بچہ بچے روتے ہیں تو ماں نہیں چھپاتے ہیں کون چھپاتا ہے موٹو پتلو چھپاتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں بچے کو جنم دیا اس کے ہاتھ میں ایک فون تھما دیا جائے گا تو جان تیرا موٹو پتلو جانے ہے کیسے بڑا ہونا ہے کیسے کھانا ہے بچوں کے ذہن سادہ ہوتے وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ان کے ذہنوں پہ اچھے اچھی باتیں نقش کیجئے ان کے ذہنوں پہ اچھے اچھی باتیں ثبت کیجئے یہ باپ پر فرض ہے اس لیے ارے حسین ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے جب باپ علی شیرِ خدا ہو بول دو ادھرہ سبحان اللہ میں سمجھ رہا ہوں ختم کروانا چاہ رہا ہوں بولی ادھرہ سبحان اللہ آپ سن رہے ہو اس لیے میں سنا رہا ہوں ورنہ میں آپ سے زیادہ تھکہ ہوں بولے دو ادھرہ سبحان اللہ جب باپ دامادِ رسول فاتح خیبر شیرِ خدا عصد اللہ مولے کائنات حضرتِ علی ہو ماں سیدہ تیبہ تاہیرہ ساہیدہ خاتونِ جنت مصطفیٰ کی راہت مصطفیٰ کا چین مصطفیٰ کا سکون حسنین کریمین کی ماں جب ماں فاطمہ زہرہ ہو اور جب ان دو پاکتنوں کا ملن ہوتا ہے تب کربلا میں حسین پیدا ہوتا ہے ہر گھر میں حسین نہیں آتے اس لیے ماں اور باپ کا چہونا نہایت ہی ضروری ہے ماں چھی باپ اچھا تو ساہب بچے اچھے ہوگی اور ماں باپ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے ساہب گوش کی ہائنی بن رہی ہے دھنیا خسوٹ کے لیے پھر کہا رہے ہیں بچے چور بن گئے بچے چور بن گئے بچے چور بن گئے دوسروں کا گھرنا کھا رہے ہیں ارلی ارلی رضی اللہ میٹھا امرو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں دکان پہ گئے ڈبا کھولا ٹافی یا چکلیٹ نکالی کھانے لگے ایسے ہے کہ اپنا نے لا کے رکھ دیا کہ میرا بیٹا آئے گا اور کھا لے گا نہیں دوسرے کا ہف نہیں مار سکتے آپ ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ایک ایک لمحے لاسٹ بات یہ آپ کے لیے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرو ماں باپ اگر روٹ گئے تو دنیا برواد میری نظر میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت لی دنیا میں کوئی دولت نہیں کوئی بھی اور علماء کی توہین سے بچو علماء کی توہین اور ماں باپ کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے خاتمہ اس کا کفر پر ہونے کا قوی اندیشہ ہے اس لیے ماں باپ کی توہین اور علماء کی توہین سے بچو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لئے گئے لاحظت بات بتا رہاں بات ختم کر رہاں حج میں دیکھا بہت تعداد تھی بہت تعداد ان کے دل میں ایک خیال آیا یہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی لوگوں کی تعداد ہے حج کرنے والوں کی کس کس کا حج قبول ہوا اور کس کا حج قبول نہیں ہوا اللہ اللہ ان کے دل میں یہ خواہش لاحظت بات بتا رہاں بات ختم کرنے میں کون حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ رات کو سوئے انہیں دکھایا گیا کہ سارے حاجیوں کا حج قبول ہے ایک شخص کا حج قبول نہیں اٹھے صبح کو بڑے پرشان ہوئے یار کہیں وہ شخص میں تو نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے کون بہت بڑے علامہ مولوی مفتی صاحب عابد صاحب اب تو اگر دو تین ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو امام صاحب کو دیکھ رہا ہے اگر حج کر آئے تو کسی وہ گردان تھوڑی رہے ہیں بس اسی چکر میں ہم حاجی صاحب ہیں لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں تھوڑے سے کچھ بن گئے کہاں انسان دوسروں گردان تھا مگر اللہ والوں کی پہچان دیکھیں وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اپنے عامال پر کبھی ناز نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت پر اور مصطفیٰ کی شفاعت پر ناز کرتے ہیں اے اللہ جس شخص کا حج قبول نہیں ہوا کیا ہی وہ شخص مہی تو نہیں ہوں دوسرے دن سوئے خواب دکھا اے مالک بن دینار تم پریشان مت ہو تمہارا بھی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے سود لے کے حرام کا پیسہ کھا کے بھائیوں کا مار کے زمینے کاٹ کاٹ کے مہندے کاٹ کاٹ کے اگر حج کرنے کے لئے گئے اس مجھے روکے حج قبول ہوگا حج حساب ہوگا ہرگز نہیں موہ پہ مار دیا جائے گا ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے اے اللہ پھر کس کا حج قبول نہیں کہا ایک محمد بن حرون ہے جو خیرہ سان بلخ شہر کا رہنے والا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے اب حضرت مالک بن دینار اٹھے خیرہ سان جو بلخ شہر کے خیمے تھے حج کے موقع پر خیمے لگاتی ہیں نا سب دیشوں کیا لگا لگتی ہیں ان میں چلے گئے حضرت مالک بن دینار کہا تم میں کوئی بلخ کا رہنے والا ہے کہا ہاں ہم بہت سارے لوگ بلخ شہر کے رہنے والے ہیں کہا یہ بتاؤ محمد بن حرون کہاں ہے جب بلخ کے شہروں کے لوگوں نے اس کا نام سنا کہنے لگے آئے آپ کیسی بات کرتے ہیں انہیں کون نہیں جانتا وہ متقی پرہیزگار چالیس سال سے لگاتار روزے رکھتے ہیں چالیس سال سے عبادت کرتے ہیں بہت بہت نیک پرہیزگار متقی ہیں اب حضرت مالک بن دینار پریشان ہو رہے ہیں خوام مجھے یہ دکھا ہے کہ ان کا حج قبول نہیں اور اس کے برخلاف لوگ ان کے قصیدے پڑھنا ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ آپ بڑے پریشان ہوئے آپ نے اشارت فرمایا یہ بتاؤ وہ ملیں گے کہاں مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے بلخ کے لوگوں نے کہا وہ آپ کو جنگل میں مکت المکرمے کے آس پاس مہوے عبادت ملیں گے رب کی وارگاہ میں گڑ گڑاتے ملیں گے پر گناہ حال میں ہوں گے آپ کو سجدے میں مل سکتے ہیں آپ نکل جائیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ اللہ اللہ جنگل کی طرف نکلے دیکھا کہ دور جا کر ایک شخص ہے جس کے رونے میں ترد ہے جس کے رونے میں بڑا بڑی بیچانی بے قراری ہے اللہ اللہ سجدے میں جا کر رو رہا ہے حضرت مالک بن دینار قریب ہوئے اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا باقی پر قربو جوار کے زندہ دل مسلمانوں میری اس نصیحت کو ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اپنی زندگی لیے لقمہ حیات بنا لینا حضرت مالک بن دینار جب گئے اللہ اللہ اس شخص نے حضرت مالک بن دینار سے کہا یہ بتاؤ تم کون ہو مسموک آپ کا نام کیا ہے آپ کا تعارف کیا ہے حضرت مالک بن دینار بولے میرا نام مالک بن دینار ہے اس شخص نے کہا وہ مالک بن دینار جو بسرا کر رہنے والا جس کا علم اور زہد و تقوی کا چرچہ ہر عالم میں پھیلا ہوا ہے اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے وہ بات چھوڑیے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تمہارا نام کیا ہے کہنے لگے میں محمد بن حربن ہوں حضرت مالک بن دینار نے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے یہ بتایا گیا ہے سارے حاجیوں کا حج قبول ہے مگر تمہارا حج قبول نہیں ہے میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی اتنا بڑا گناہ حائل ہے جو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اس گناہ کو میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں تاکہ میری قوم اس گناہ سے بچ جائے اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا کہا محمد بن حربن اللہ اللہ سارو قطار رونے لگا کہنے لگا ہے مالک بن دینار چھوڑیے چھوڑیے میں چالیس سال سے لگتار حج کر رہا ہوں مگر ماجرہ یہ ہے ہر سال کسی اللہ والے کو اللہ پاک کی طرف سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہے چالیس سال سے کنٹینیوں میری بارگاہ میں میرے پاس کوئی نہ کوئی اللہ والا آتا مجھ سے یہی کہتا ہے کہ تیرے بارے میں خواب دکھا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے حضرت مالک بن دینار کہنے لگے یہ تو بتا تیرا گناہ کیا ہے اللہ اللہ یہ تو بتا تیری خطہ کیا ہے تیرا جرم کیا ہے حضرت مالک بن دینار کو اس نے سمجھانے کی بہت کوشش کی حضرت مالک بن دینار اسرار کرنے لگے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے اللہ اللہ محمد بن حرون کہنے لگا میری داستان سننا چاہتے ہو میری ہسٹری سننا چاہتے ہو تو ذرا دل تھام کے سنو میری ہسٹری بہت خطرناک ہے میں بہت بڑا ظالم بہت بڑا جابر ہوں کہا یہ تو بتا کون سا کناہ تو نے کیا ہے اللہ اللہ محمد بن حربن کہنے لگا میں شراب پینے کا بہت عادی تھا میں شراب بہت زیادہ پیتا تھا اللہ اللہ دنوں دن میں نشے میں رہتا تھا یہ ایک دن اللہ اکبر قبیر ہے جب شعبان المعظم کی انتیس تاریخ تھی میں اپنے دوست کے پاس گیا جو دوست میرا شرابی تھا آج تم دوست بناتے ہو دیکھ لو دوست کیسا ہے شرابی کو جواری کو دوست مت بناو تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی دوست بنانا ہے عالم دین کو حافظ قرآن کو نمازی پرہزگار کو بناو جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو دوسروں کی عزت کرتا ہو ایسوں کو دوست بناو جو تمہیں دنیا میں کام آئیں بعد مرنے کے بھی کام آئیں اب یہ محمد بن حربن کہتا ہے میری داستان یہ ہے میں اپنے شرابی دوست کے پاس گیا اس نے مجھے شراب پلائی میں نے بہت زیادہ شراب پلی میں نشے میں پورا مگن تھا اپنے گھر پہ آیا اللہ اللہ میری ماں نے دروازہ کھولا جب میری ماں نے دروازہ کھولا میری ماں نے میری حالت کو دیکھا مجھ سے کہنے لگی میرے شہزادے میرے بیٹے یہ بتا کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرا شہزادہ بگڑا ہوا ہے شراب پیتا ہے جب کوئی تیری برائی کرتا ہے تو میرا دل پھٹ جاتا ہے ساری دنیا تجھے شرابی کہتی ہے لیکن میرے دل پر دارک ان کی باتیں آکے چھپتی ہیں میرے شہزادے یہ تو بتا کہ کل اللہ اکبر کبھیرہ آج رمضان المبارک کا چاند ہونے والا ہے کل سارے لوگ روزہ رکھیں گے اور تُو نشے کی حالت میں یوں گلیوں میں نالیوں میں پھٹتا ہوا نظر آئے گا کیا تجھے مرنا نہیں ہے کیا تجھے اللہ سے ہایا نہیں ہے کیا تجھے اللہ سے نہیں ڈڑتا ہے ارے یاد رکھ اگر تُو مر گیا تو اللہ کو موہ کیسے دکھائے گا اللہ اللہ شراب کے نشے میں رہتا ہے یہ محمد بن حرون کہتا ہے میری ماں نے جب اتنا کہا میں نشے کی حالت میں تھا میں نے غصے میں نے غصے کی حالت میں گھوسا اپنی ماں کے سینے پر مارا جب میری میں نے اپنی ماں کے سینے پر اللہ اللہ غصے گھوسا مارا میری ماں گھر گئی اللہ اللہ میں نشے میں دھتھا میں نشے میں شرابور تھا میرا ذہن میری اقل میری ہوش و حواظ اللہ اللہ بہتر نہیں تھے کہتا میں نے اپنی ماں کو اللہ اکبر کبیرہ اٹھایا میری ماں نے مجھے آنے سے پہلے ایک تنور بنائے ہوا تو اس تنور میں لکڑی جلائی ہوئی تھی کچھ بنانے کے لیے ماں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور چلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا میری بیبی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر نے اتنا بڑا کام کر لیا میری بیبی نے مجھے پکڑا اور کہا ہے اے ظالم اے جاویر اپنے گناہ سے باز آجا باز آجا تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے میری بیبی نے مجھے لے کے کمرے میں بند کر دیا میں پوری رات نشے میں رہا مجھے نہیں پتا میری ماں کہا ہے میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا اللہ اللہ جب صبح نمتار ہوئی جب سورج دکھنے لگا میں نے اپنی بیبی سے کہا میرا کمرہ کھول میرا کمرہ کھول کنڈی کھول بیبی کہنے لگی تیرا کمرہ نہیں کھولا جائے گا اللہ اللہ یہ نشیڑی محمد بن حرون کہتا ہے میری بیبی میری شریح کے حیات میرے پارٹنر یہ تو بتا میرا گناہ کونسا ہے میری خطہ کیا ہے جس خطہ کے سبب تو مجھے کمرے میں بند کی ہوئی ہے اللہ اللہ اس محمد بن حرون کی بیبی نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے تجھے معلوم نہیں ہے تجھے معلوم نہیں ہے ہاں مجھے معلوم نہیں ہے محمد بن حرون کی بیبی نے دروازہ کھولا کنڈی کھولی اور اس کو پکڑ کر اللہ اللہ تنور میں لے گئی جب اس نے تنور میں جا کے دیکھا تو اس کی ماں چل کر کوئلہ بن چکی تھی اللہ اکبر کبیرہ چل کر کوئلہ بن چکی تھی اس کی ماں ختم ہو چکی تھی اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کا قتل کر دیا نشے کی حالت میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جب اس نے اس حالت اس منظر کو دیکھا یہ دروازے کے قریب گیا اور دروازے کے قریب چھانے کے بعد اس نے کیوان میں گیٹ میں اپنا ہاتھ رکھ اپنے ہاتھ کو کٹ لیا اور اپنے ہاتھ میں لوہے کی گل میک ڈال لی اور اس پر زنجیرے ڈال لی اللہ ہاتھ پیروں میں زنجیرے ڈال لی پھر کہتا ہے میں مکت المکرمہ آ گیا مجھے چالیس سال ہو گئے میں چالیس سال سے لگتار حج کر رہا ہوں میں چالیس سال سے لگتار کھانے کعبہ کا تباہ کر رہا ہوں میں چالیس سال سے لگتار ہر دن کنٹینیو روزے رکھتا ہوں جب افتاری کرتا ہوں تو پانی سے کرتا ہوں آٹھ میں دن ساتھ میں دن کھانا کھاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتا مجھے چالیس سال عبادت کرتے ہوئے ہو گئے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے میں نے حج کیا میں نے سجدے کی میں نے تلاوت کی میں نے ہر کام کر لیا ہے مگر ہر سال ایک اللہ والے کو خواب دکھائی دیتا ہے میرا حج قبول نہیں میرا حج میرے بو پہ مار دیا گیا میرے سجدے میرے بو پہ مار دیا گیا میرا رونا گڑ گڑانا گڑیا وزاری کرنا سب خراب ہو گیا پرباد ہو گیا حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیا اور ارشاد فرمایا ظالم دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے نازل عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی اس کی چپیٹ میں آ جاؤں تو اتنا بڑا ظالم ہے تو نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے تو اتنا بڑا چابر ہے کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کو قتل کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ کہتا ہے مالک بن دینار میں نشے کی حالت میں تھا چالیس سال کنٹینیو ہو گئے میں چالیس سال سے حج کر رہا ہوں چالیس سال حج میں نے کر لیے ہیں جنگل میں جا کے روتا ہوں مجھے کوئی پہچانتا نہیں جتنی میری دولت تھی میں نے سب ستہ کر دی میرے پاس جتنے غلامتیں میں نے سب کو آزاد کر دیا اے مالک بن دینار میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ فقیری لباسے ہاتھ پروں میں زنجیرے ہیں میرے مجھ سے اتنا بڑا چرم اتنی بڑی سزا ہو گئی میں نے اپنی ماں کو اپنی ہاتھوں سے قتل کر دیا ستہ آگ میں جلا دیا اے مالک بن دینار میں کیا کروں بتائیے اللہ اللہ حضرت مالک بن دینار اس سے ہٹ کر ایک چگہ چلے گئے وہاں پر بیٹھ گئے اللہ اللہ اس شخص نے اپنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے میرے گناہ کا مجھے اقرار ہے کہ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت میں قتل کیا اے آگ میں زندہ جلا دیا اے اللہ یہ بتا تیرا دروازہ چھوڑ کر کہا جاؤ اے اللہ تو رحیم ہے تو قریم ہے تو مصیبتوں کو مصیبت ماروں کو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اے اللہ تو ہی بتا میں کہا جاؤ یہ رونے لگا گڑ گلانے لگا حضرت مالک بندینار کہتے ہیں اللہ میں اسی ترمیان سو گیا میں نے دیکھا حشر کا میدان بربا ہے میرے خواب میں مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آقا نے ارشاد فرمایا اے مالک بندینار اسے بھاگو مت اسے چالیس سال لگتا روتے ہوئے ہو گئے ہیں اللہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے حضرت مالک بندینار کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قبیرہ وہ اپنی ماں کا قاتل ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اسے دنیا کے مطابق تین دن تین راتیں جہنم میں جلایا جائے گا اس کے بعد میں نکالا جائے گا اللہ پھر اس کو اس کی ماں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ اگر اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا تو اسے معافی کا پروانہ دیا جائے گا اگر حشر کے دن بھی اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا تو سمجھ لو اس کے چالیس سال کے حج اس کے خانہ کعبہ کا تباہ صفہ مربع کی سعی مرزہ رسول کی زیارت چالیس سال کے سجدے چالیس سال کی روزے چالیس سال کا جانگنا صدق و خیرات سب پروان ہے سب پروان ہے سب پروان ہے اے میرے شہزادوں اے میرے نوجوانوں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ارے اپنا آپ کو اچھے سے بنانے سے پہلے میں فلہ ہوں میں فلہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تم سب کچھ ہو مگر اس دنیا سے جب تک مچانا جب تک ماں باپ کو نراز مجھ جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں سید صاحب آئیں گے تو ہار ڈالے جائیں گے سید صاحب آئیں گے تو گٹی دی جائے گی پیر صاحب آئیں گے مگر یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ نراز ہیں کسی سید کے ہاتھ چھونا تمہیں کام نہیں آئے گا کسی پیر کے پیروں میں پڑھنا کام نہیں آئے گا خواہ جائے کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے کلیر شریف کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے ارے یہی نہیں اگر روزہ رسول پہ چلے گئے روزہ رسول پہ تم نکل جائے چاہے تحجد میں مر جاؤ چاہے تم سجدہ میں تم توڑ دو اگر ماں باپ نراز ہے سجدہ بیکار حج بیکار کھانے کعوہ کا طباب بیکار زیارتِ رسول زیارتِ روزہِ رسول بیکار سجدہ بیکار جھاگنا بیکار جلسے میں آنا بیکار جلسے میں بیٹھنا بیکار تقریر کرنا بیکار تقریر سننا بیکار علم دین سیکھنا بیکار علم دین پڑھانا بیکار اسی لیے مجھے راضی کرنے سے پہلے اپنے پیر کو راضی کرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو جائے گا رسول اللہ راضی ہو جائے گا اگر ماں باپ نراض ہے دنیا برواد ہو جائے گی آخرت برواد اس لیے سب کچھ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھو میں نے بتایا تھا ماں باپ کی توہین اور علماء کی توہین یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اس لیے اللہ پاک اس کی ماں کے دل میں رحم ڈالے گا اس کی ماں معاف کر دے گی کیونکہ ماں ایک ممتہ ہے ایک محبت ہے ایک پیار ہے اللہ پاک نے ماں کے اندر وہ محبت پیوست کی ہے کوئی بھی جرم کرو ماں باپ تمہیں فوراں معاف کر دیتی اس لیے ہمیشہ ماں باپ کے قدموں میں پڑے رہو اللہ پاک ہم سبوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ استغفراللہ العظیم ومعالینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اسلام علیکم ورحمت